بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی تو آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے بہت ہی مزیدار ماربل کیج جتنا اس کا ڈیزائن باہر سے پیار ہے اتنا ہی ہمارا کیج یہ ٹیسٹی بھی بنتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر بھی ضرور کریں تو میری ریسیپی کو اند تک ضرور دیکھئے گا اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کا بٹر ملک ریڈی کر لینا ہے اس کے لیے ہم نے آدھا کپ لیا ہے دودھ کا اور اس میں ایک کھانے کا چمچ ہم نے ڈال دینا ہے سرکے کا اور اسے اچھے سے مکس کر کے ہم نے دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اب اپنے ڈرائی انگریڈینٹس پریپیئر کر لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ڈائی کپ میدے کا اور اس میں آدھا چائے کا چمچ ہم ڈالیں گے نمک کا اور ڈائی چائے کے چمچ ہم نے اس میں ڈالنے ہیں بیکنگ پاوڈر کے اور ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے پہلے مکس کر لینا ہے ڈرائی انگریڈینٹس ابھی سائیڈ پہ رکھ دیئے ہیں اب ہم نے ایک باول میں لینا ہے ڈیر سو گرام ہم نے لینا ہے مکھن روم ٹیمپریچر یہاں میرے پاس بٹر ہے اور ہم نے اسے تب تک بیٹ کیا ہے جب تک اس کا کلر نہیں چینج ہو جاتا یہ دیکھیں اور مکھن کا کلر چینج ہو چکے اب ہم نے اس میں چار عدد انڈے ڈال لینا ہے اور اب ہم نے انہیں بھی اچھے سے بیٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں انڈے بھی ہمارے جو ہیں وہ اچھے سے بیٹ ہو چکے ہیں اب ہم ایک کپ ڈالیں گے اس میں پی سوئی چینی کا ویسے آپ سیمپل نورمل چینی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیٹر ہے وہ ایزیلی بیٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ہلکا سا ہلا لینا ہے بیٹر کو تاکہ چینی اڑے نا پھر ہم نے اسے بیٹ کر لینا ہے تو چینی اور مکھن بھی اچھے سے بیٹ ہو چکا ہے اور جو بٹر ملک ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اب ہم اس میں وہ ڈال دیں گے دو چائے کے چمچ ڈالیں گے ونیلہ ایسنس کے اور اسے پھر سے بیٹ کر لیں گے اور ونیلہ ایسنس بھی اس میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور اب جو ڈرائی انگریڈینٹس ہمارے پاس ہے اب ہم نے اس میں وہ ڈال لینے ہیں ڈرائی انگریڈینٹس ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ ڈرائی انگریڈینٹس اڑے نا اب ہم انہیں بیٹ کر لیں گے تو بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اپنے بیٹر کے دو حصے کر لینے ہیں آدھا بیٹر جو ہے وہ میں نکال کر دوسرے باؤل میں ڈال رہی ہوں اور باقی کا جو ہاف بیٹر ہمارے پاس ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے ڈال لینے ہیں چار کھانے کے چمچ کوکو پاودر کے تین کھانے کے چمچ ہم اس میں ڈال لیں گے دودھ کے ایک کھانے کا چمچ ہم ڈال لیں گے کسی بھی ویجیٹیبل اویل کا اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہم اس میں ڈال لیں گے بیکنگ پاودر کا اور ان سب چیزوں کو پہلے ایک بار ہلال لیں گے اور ہم نے صرف اسے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ جو ساری چیزیں ہیں وہ آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہ دیکھئے اچھے طریقے سے اس میں کوکو پاودر جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے تو ہمارے دونوں بیٹر ریڈی ہو چکے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پین میں میں نے اس کو پہلے گریس بھی کر لیا اس کو بٹر پیپر بھی لگا دیا ہے اب ہم نے ایک ایک کر کے اس کے اوپر اپنے بیٹر جو ہے وہ ڈالتے جانے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ونیلہ جو ہے بیٹر اس کا وہ ڈالا ہے پھر کوکو پاودر والا بیٹر ڈالا ہے اسی طرح ہم نے کوکو پاودر والے بیٹر پہ ونیلہ بیٹر ڈالنا ہے اور ونیلہ والے بیٹر پہ کوکو پاودر والا بیٹر اور ماربل کیک بنانے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی جو لیئرز ہیں وہ بالکل اچھے طریقے سے بنائیں تو اس طرح سے آپ نے اس کی لیئرز جو ہیں وہ بناتے جانا ہے تو یہ دیکھیں ہماری سبھی لیئرز اتنے اچھے سے ریڈی ہو چکی ہیں لاسٹ میں آپ اگر آپ کے پاس چوکلٹ سیرپ ہے تو آپ اس سے ڈیزائن بنا لیں اگر آپ کے پاس چوکلٹ سیرپ نہیں ہے تو کوئی بھی کوکنگ چوکلٹ آپ میلٹ کر لیں تو یہاں میرے پاس کوکنگ چوکلٹ ہے اس کو میں نے میلٹ کر لیا اس طرح سے آپ اس کے اوپر ڈیزائن بنا لیں اس سے کیا ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور اس کا ڈیزائن بھی بہت اچھا بنے گا اور اب ہم نے ٹوتپک کی مدد سے اس میں ڈیزائن بنا لینا ہے اس طرح ہی ہم نے اس کو سویل کرتے جانا ہے اور اس میں بہت ہی اچھا اور بہترین ڈیزائن بن جائے گا تو ہمارا بیٹر جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اسے بیک کرنا ہے 180 ڈگری سینٹی گریٹ پہ 45 سے 50 منٹ تک جی تو ناظرین 50 منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارا کیک یہ دیکھئے کتنا زبردست ہمارا کیک بیک ہوا ہے اور کتنا زبردست اس کے اوپر جو ڈیزائن ہم نے بنایا تھا بلکل ایکزیکٹ اسی ڈیزائن میں بیک ہوا ہے تو آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں جتنا یہ کیک باہر سے خوبصورت دکھنے میں ہے اتنا ہی یہ اندر سے سوفٹ اور ٹیسٹی بھی بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر بھی ضرور کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ